عوض بللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کروں گا میرے دوست میرے بھائی این اے فیفٹی تھری سے جناب محترم انجینئر راجہ کمر اسلام صاحب جناب محترم پی پی الیون سے چودری امران علیہ صاحب جناب محترم ملک جنگیر صاحب جناب محترم میرے بڑے بھائی چودری سعید نظیر صاحب جناب محترم میرے بڑے بھائی چودری ندیم اجاز صاحب جناب محترم راجہ اورنگزیب صاحب جناب محترم فیصل کیوم ملک صاحب جناب محترم یاسر کیوم ملک صاحب جناب محترم چودری آصف صاحب چودری جمشید صاحب چودری نظر عباس صاحب چودری خالد سلیم صاحب چیرمن محمد ریاض صاحب ڈاکٹر محمد زیار راجپور چکویلی سے جی چودری عامر حسین صاحب کرنل رٹیٹ صبح صادق صاحب ملک نائین صاحب بسالی سے ملک امجد صاحب سروبہ سے ملک امران صاحب سروبہ سے ملک کیسر عباس صاحب ملک نسیم صاحب ملک واجت صاحب چودری خالد رفیق صاحب چودری محمد شفیق صاحب چودری عزر اقبال صاحب چودری اسد علی خان صاحب چودری افضال صاحب چودری ظاہور صاحب راجہ اور رنگزیب صاحب اور ان کے ٹیم ملک عابض صاحب بسالی سے ملک محمد جنگیر صاحب راجہ زید صاحب چورہ شریف سے چودری متین چودری استحاق ڈولیال سے میں اس لئے ان کے نام لے رہا ہوں بھی دوست ہیں پینڈ ملو والے ان کا شکریہ دا کروں گا سیال والے سنگرال والے ڈولیال والے تترال سے سروبہ سے چکری سے چکدنال سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج الحمدللہ چودری نعیم کے جلسے میں اس کے ووٹر آئے ہیں چکوال سے یا ٹیکسلہ سے یہاں پہ نہیں آکے بیٹھ ہوئے میں ان سب بھائیوں کا شکریہ بھی دا کرتا ہوں جناب محترم خالص سلیم صاحب کا بھی اور میری طرف سے ان سب کو اسلام علیکم جی میں اللہ کا لاگ لاگ شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہاں پہ پیڈال پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے میاں محمد نواز شریف صاحب کے سپائی ہیں یہ ہمارے ووٹر ہیں یہ ہمارے سپوٹر ہیں یہ ہمارے بازوں ہیں یہ ہمارے دوست ہیں اور یہاں پہ آج کوئی ڈمی نہیں بیٹھا جس طرح ایک ہفتہ پہلے یہاں پہ ایک جلسہ ہوا تھا کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ٹرک بھار کے لائے گئے ہیں چکوال سے اٹک سے ٹیکسلہ سے لیکن الحمدللہ یہاں پہ انہیں فیفٹی تری اور پی پی ٹین سارا بیٹھا ہوئے دیکھیں جی میں تھوڑی سی اب ذرا سیاست کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میرے بھائی میرے دوست میرے بزرگ یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں پچھلے پینتی سال سے وہ سیاست کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں اس علاقے میں کیا سیاست چاہ رہی ہے صرف لوگوں کو ٹرک کی پتی کے پیچھے لگانے گلاوہ اور کوئی سیاست نہیں ہے یہاں پہ اور دیکھیں جی اس علاقے میں پچھلے پینتی سال میں کیا ہوا ہے مجھے کوئی یا جتنے ابھی اس ٹیم کھڑے ہو گئے ہیں آپ دیکھیں کہ این ای فیفٹی تری اور پی پی ٹین میں کوئی تیس سے زیادہ کنیڈیٹ ہیں میرا سارا ان سے یہ سوال ہے اور سارے پرانے ہیں نیا کوئی نہیں ہے نیا چودری نائی مجاز ہے میرا ان سے یہ سوال ہے کہ آپ نے پینتی سال میں اس علاقے کے لیے سلکے کے لیے کیا کیا ہے کچھ کیا تو بتائیں کیا اس علاقے میں کوئی اچھا ہسپٹل ہے کیا ان لوگوں کا کچھ مسائل کوئی مسئلہ کوئی مرجنسی بنے اس پہ یہ جا سکتے ہیں پنڈی کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کیا ان کے پاس کوئی اچھی یونیورسٹری ہے کیا اس علاقے کے پاس گیس ہے کیا اس علاقے کے پاس کوئی اچھی روڈ ہے میرا منشور صرف و صرف یہ ہے اس علاقے کی ترقی اس علاقے کی خوشحالی نائی مجاز نے سیاست میں اس لیے قدم رکھا ہے کہ اپنے علاقے کو اس علاقے کو ان لوگوں کو ان بھائیوں کو ان بزرگوں کو جو پہلے سیاسی ہیں پینتی سال سے ٹرک کی پتی کی پیچھے لگا کے رکھاؤں میں اس ٹرک کی پتی سے اٹھاؤں ان کو میرا منشور ایک ہی ہے کہ میں اس علاقے میں سب سے پہلے سب سے پہلے جو ضروری کام ہیں وہ اس علاقے میں ایک شفاع انٹرنیشنل لیول کا ہسپیٹل لے کے آؤں اس کے بعد اس علاقے میں جو دوسری ضرورت ہے ان بچیوں کی بچیوں کی سب سے پہلے ہیں اور انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعد ہے کہ انشاءاللہ یہ میں چاروں کام اس علاقے میں آپ کو کروا کے دوں گا یہ لوگ جو پہنتی سال میں نہیں کروا سکے آپ کا بھائی انشاءاللہ اگلے پانچ سال میں یہ کروا کے دے گا آپ نے آٹھ فربری کو شیر پہ مور لگانی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو کمیاب کرنے این اے فیفٹی تھری سے انجینئر راجہ کمر اسلام صاحب کو کمیاب کرنے پی پی یارہ سے امران علیہ السلام کو کمیاب کرنے اور پی پی دس سے آپ کے اپنے بائی چودری نئی مجاز کو کمیاب کرنے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آٹھ فربری کے بعد ہم لوگ آپ لوگوں کو کمیاب کریں گے اور یہ طریق ہوا ہے اس ملک میں جب بھی خوشحالی آئی ہے اس ملک میں جب بھی ترکیاتی کام ہوئے ہیں اس ملک کے اکانومی جب بھی بہتر ہوئی ہے وہ نون لیگ کی قومت میں ہوئی ہے باقی جتنے بھی آئے ہیں صرف ناچ گانے نارے نارے نارہ بازیاں بس فائنلی وہ نک کا کوکہ ادھر ہی جا کے انڈ ہوا ہے اس کا لیکن ترکیاتی کوئی کام نہیں انہوں نے کیے پہلے میہم عمد نواز شریف صاحب ایک دور میں میں تو سمجھا تھا وہ اکیلے تھے ان کے بھائی تھے میہم شباز شریف صاحب یا ان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب تھے ابھی جو میہم عمد نواز شریف صاحب کو ایک بازو ملا ہے جو ان کا سارا ملا ہے جو کہتے ہیں نا ایک ایک یار ہوتے ہیں ان کی بیٹی ہے مریم نواز جس نے مشکل وقت میں اس پارٹی کو سمالا ہے اس ٹیم پہ اگر پارٹی کے اندر جان کسی نے ڈالی ہے تو مریم نواز نے ڈالی ہے اور انشاءاللہ میہم عمد نواز شریف صاحب آٹھ فربی کو اس ملک کے چوتھے وزیراعظم آئے چوتھے بار وزیراعظم بنیں گے طریق ہوا انشاءاللہ آپ لوگوں نے شیر پہ مور لگا کے میہم صاحب کو کمیاب کرنا ہے اور انشاءاللہ میہم صاحب اس ملک کو کمیاب کریں گے آپ لوگ نہیں چاہتے کہ اس ملک کی کانوی بہتر ہو اس ملک میں خوشحالی آئے ہماری بے رزگاری ختم ہو یہ نیا پاکستان میں جو لوگ بجلی کے بلوں سے بھی تنگ آگئے ہیں ان لوگوں غریب کو روٹی ملے غریب کو رزگار ملے وہ صرف اور صرف میہم نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں میہم شباز شریف کر سکتے ہیں یا مریم نواز یا ساگڑار صاحب یا رانہ سنابلہ صاحب کر سکتے ہیں کیونکہ وہ غریبوں کے حمدارد ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیسے چلنا ہے ان کی سروس 24 into 7 ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ رات کب ہوئی ہے دن کب ہوئی ہے بارش ہوئی ہے پانی ہے کچھ ہے وہ دونوں بھائی ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں باقی تو سفید کٹن ڈال کے لینڈ گروزر میں وزٹ کرتے ہیں یا ہون لائن ان کے وزٹ ہوتے ہیں وہ فیزیکل اور پریٹیکل فیلڈ میں جانے والے لوگ ہیں ان کو لوگوں کا حساس ہے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہایا تو میہم صاحب آرٹ فرگوی کو کمیاب ہوں گے اور یہ ہمارا ملک ترقی کرے گا ملک کی ایکانمی بہتر ہوگی بے رزگاری ختم ہوگی اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ ہم سب نے ملک ایک ہی آیت کرنا ہے آرٹ فرگوی کو شہر کے اوپر مور لگانی ہے باقی اس علاقے میں نے 53 میں پی پی ٹین میں اگر ہم نے قدم رکھا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس علاقے میں اس علاقے کی ترقی اس علاقے کی خوشحالی ہم نے آج سے پانچ سال پہلے یہاں پہ پروجیکٹ لانج کیا تھا بلو وارڈ سٹی کے نام سے اور الحمدللہ اس علاقے نے اس علاقے کی تقدیر بدل کے رکھ دی ہے آپ لوگ خود گواہ ہیں کتنی بے رزگاری یہاں پہ ختم ہوئی ہے یہاں پہ ایکانومی کتنی بہتر ہوئی ہے زمینوں کے ریڈ کہاں پہ چلے گئے ہیں اسی طرح ہمارا منشور ہے بلو وارڈ سٹی کی جتنی بھی منیجمنٹ ہے یہاں پہ کھڑی ہے وہ ہر جگہ پہ شانہ بشانہ ہماری ساتھ ہماری مدد کر رہی ہے لوگوں کو رزگار دے رہی ہے الحمدللہ میں نے شروع میں آتے ہوئے دسپنسری کا اعلان کیا تھا آج الحمدللہ اٹھارہ یونیپورٹ ڈسپنسری ہیں چار رہی ہیں یہاں پہ بہت سار سکول کالج ان پہ ہم نے فرنیچر ان کے اندر ایگزامنیشن آل تھے وہ ہم نے بنوائے ہیں ہمارا منشور ہی صرف ایک ہے بے رزگاری ختم کرنا اس علاقے کو ترقی خوشحالی کے طرف لے کے جانا اور انشاءاللہ جس طرح بلو وارڈ سٹی نے اس علاقے کو بدلا اسی طرح انشاءاللہ ہم آپ کو آٹھ فرنی کے بعد آپ دیکھیں کس طرح آپ کے علاقے کو بدلتے ہیں یہ آپ کا علاقہ نہیں ہے یہ میرا علاقہ ہے یہ ہم سب کا علاقہ ہے ہم نے مل کے انشاءاللہ اس کو کمیاب کرنا ہے جو یہ پچھلے جتنے بھی ایک عمران ہے پینتی سال میں نہیں کر سکے انشاءاللہ ہم وہ کر کے دکھائیں گے اللہ پاک انشاءاللہ ہمارے ارادے کو کمیاب کرے گا کیونکہ ابھی ٹائم بھی تھوڑا ہے انجینر کمرسلام صاحب نے بھی ابھی انشاءاللہ آپ سے لمبا چڑھا ایک خطاب کرنا ہے پوری تفصیل سے میں یہ کچھ دوست ہمارے راگئے ہیں ملک عمر صاحب کوٹھا کلاو سے چودری عابض صاحب کلیال سے اشواق بخاری صاحب صدر گرریز سردار سعید گرریز سے اور ہمارے بہت ہی قابلے میرے دوست میرے بھائی محسن گوندل صاحب سردار عیاض صاحب ناصر گوندل صاحب اور میرے پلٹینیم بردر جتنے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کا میں ابھی ٹائم نہیں نائم مگر پورا نہیں لے سکتا اور یہاں پہ پنڈال پہ جتنے بیٹھے ہیں میں ان سب کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا میہ محمد نواز شریف صاحب ترقی کریں گے اور یہ ملک ترقی کرے گا اس ملک میں خوشحالی آئے گی اس کی ایکانومی بہتر ہوگی انشاءاللہ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں مجھے اللہ حافظ بہت شکریہ جی تینکیو